ہمارچل میں جس طرح کا ویوات چل رہا ہے اس کو لے کر مکھے منتری نے ایک سرودلیہ بیٹھک کی ہے ہمارچل کے مکھے منتری سکووندر سنگھ سکو ہمارے ساتھ ہے آج کیا تیہ کیا گیا بیٹھک میں اور کن کن مدوں پر چرچہ ہوئی دیکھئے جس پرکار سے میڈیا چنلوں میں کافی خوش دکھایا گیا اور پورے ہندوستان کے میڈیا چنلوں میں دکھایا گیا تو میں نے کہا کہ ہمارچل ایک شانتی پر یہ پردیش ہے سوہارت پردیش ہے سب جلکر رہنے والے لوگ ہیں سب دھرموں کو یہاں سممان کر جاتا ہے ہندو مسلم سکرسائز اب بھائی بہن کی طرح رہتے ہیں لیکن ایسا دکھایا گیا کہ پورے پردیش میں مسجد کے معاملے میں بات کی جاری ہے جبکہ ایسا تھا نہیں یہ ایک شیطر میں پردرشن ہے اور پردیش ہمارا پردرشنوں کا پردیش ہے آپ تو اپنے چینل پر کتنے پردرشن دکھاتے ہیں تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں اور ہمارے جو بھی پردرشن کاری ہو شانتی پر یہ پردرشن کرتے ہیں اور ہر شانتی پر یہ پردرشن میں دس مندرہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا سے ایموشنل ایکسپلائیٹیشن اگر روپ کر والے پردرشن کاری ہوتے ہیں یہ پردرشن کے انگ ہوتے ہیں یہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو میڈیا بڑا دکھاتا ہے تو آج صرف دلیہ بیٹک میں سب نے کہا کہ ہم آجل میں سوہارد ہے پردرشن کو آنا چاہیے اور کھل کر پردرشن کو آنا چاہیے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ ایک لوکل ایشو کو لے کر جھگڑا ہوا تھا جو لوکل لیڈرشپ کے کارن تھوڑا سا زیادہ اس میں پردرشن کرنے کی نوبت آئی ہے حل کیسے نکلے گا سر کیا حل نکالا ہے آپ نے اس کا حل تو نکل گیا سمسیہ کا سمادھان اسی سمدائے نے کر دیا اس نے کہا کہ اگر ہم نے انہوں تو خود لکھ کے دے دیا کہ ہم کو اجازت دے دی جائے ہم اس کا اگر جو بھی عوید ہے جس کا نقشہ پاس نہیں ہے اس کو ہم خود توڑ دیتے ہیں پر کانون کو تو اپنا کام کرنا ہے آیوکت کے پاس انہوں نے لکھ کے دے دیا یہ تو نہیں کہ آیوکت انہوں نے لکھنے کے بعد کر کے دے گا یہاں رول آف دا لوج تو چلے گا جو کانون کے تحتوے کو اس کے ساتھ سے کرے گا میں دھنیا بات کرتا ہوں یہ ہمارچل کی سنسکریتی کے مسلم سمدائے جو اس مسجد کے مولوی ہے جو اس مسجد کے ادھاکش ہے جو بکھوہ ووڈر نے کہا گیا گیر کانونی ہے ہم خود دڑتے ہمیں اجازت دی دیجئے اس سے بڑا ادھارن اور کون سا دیش کے لیے حسطہ پردیش کے لیے تب خود مان گئے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی تو ہمیں کانونی پہلوں کو انداز کر کے ہی فینسلا کرنا پڑے گا مکھے بپکشی دل نے آپ کو کیا کہا ہے کہ کس طرح سے وہ سیوگ کرے گا مکھے بپکشی دل نے بولا کہ ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے اور جو یہ لوگ 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 ہے یہ ایکچولی میں صحیح معنی میں اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ لوکل ایشیوز تھے لوکل ایشیوز کے قارن سمسیہ کچھ اور ہے سمسیہ ہے سٹریٹ بینڈرز کی سٹریٹ بینڈرز کی سمسیہ میں کوئی اپنا تھب بھی ہو لگا کے آگے بیٹھ جاتا ہے شاپس کے اور اس کے بعد راستے کے آگے بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ جو عام جنتہ اس کو چلنے کی سمسیہ آتی ہے تو اس کی سمسیہ ہے تو اس کی سمسیہ نہیں ہے تو وہ جو کئی بار بہار کے لوگ زیادہ آجاتے ہیں تو چلنے میں دکھت آتی ہے تو اس سمسیہ کے سمادان کے لئے میں نے ویدھان سبھا میں بھی وشواشن دیا تھا کہ ویدھان سبھا ادھک چاہے تو ایک کمیٹی دونوں پارٹی کی بنا دی جائے اور سٹریٹ بینڈرز کو ریگولیٹ کرنے کے لئے کیا قانون بنایا جائے اس درستی سے بھی دیکھا جائے اور یہی بھاجپا کنیتہ باہر کہہ رہے ہیں کہ ہندو سنٹیمنٹ کو نئی دیکھری سرکار اور پردرشنکاری کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہی لاتھیا بھانجی گئی لاتھیاں کسی پر نہیں بھانجی گی اب بتاؤ کس پر بھانجی گی لاتھیاں تو بھانجی گی یہ ایسا میڈیا میں چلا یہ ایک ایسی لاتھیاں تھی جہاں چھے پولیس والے گھائل ہو گئے اور پردرشنکاری ایک بھی گھائل نہیں ہوا ہے ایسا کوئی ادھار پتھر بازی کر رہے تھے نہیں پتھر بازی کرنے والوں پر تھوڑا سا یہ کام کرتے ہیں کسی ہندو پر نہیں بھانجی گئے ہم کوئی دوسرے تھوڑی ہے سارے پردیش میں یہاں ہندو ایس پرکار کی بات کرنا کی سینٹیمنٹس نہیں کرنا یہ غلط بات ہے یہ سبھی سمدھائے کے لوگوں کو اس پردیش میں رہنے کا ادھار ہے سممان سے رہنے کا ادھار ہے اور سبھی ہندوستان کے لوگوں کو اپنے کارے کام کرنے کا بھی ادھار ہے جو سویدھان سب کو اجازت دیتا ہے تو اس پرکار کی بات کرنا میں کوئی رانیتی کریٹین نہیں سکنا چاہتا جو بھی ایسا بیواد بیواد ہے وہ سمباد کے دوارہ ہی سماندھان کیا جا سکتا ہے منڈی کی کیا ستی تھی ہے سر ابھی منڈی ٹھیک ہے اس میں پردرشن ان کا ادھکار ہے جو بھی وہاں پردرشن کاری ہے ان کا ادھکار ہے وہ اپنے پردرشن کر سکتے ہیں شانتی پریہ پردرشن میں کوئی روک نہیں ہے اور ہماچل پردیش پردرشنوں کا پردیش ہے نعرے لگ رہے ہیں نا سامپردائی کرنگ دینے کوشش ہر ہزار میں دس پندرہ لوگ ایسے ہوتے جو اس پر کر کے نعرے لگاتے ہیں ایسے لوگوں پر سرکار نجے رکھتی ہیں تو موکہ منتری سکھویندر سنگھ سکھو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا ہے کہ سربدلی بیٹھک میں جو ہے وستار سے باچی تو یہ ہے جو بپکشی دل ہے انہوں نے بھی سہیوگ کرنے کی بات کہی ہے اور اس کا حل کس طرح سے نکالا جائے گا وہ حل یہ ہے کہ کانونی طریقے سے ہی چلا جائے گا اور سٹریٹ بینڈرز کو لے کر جو سمسیہ ہے لیگل ایلیگل کو لے کر جو سمسیہ ہے اس پر ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور اس کو لے کر ویدان سوا کے ادھیق سے بات کی جائے گی اور سمبفتہ آج شام تک ہی جو ہے یہ کمیٹی بن جائے گی شملا سے کیامرہ سہیوگی دیپاک رانا کے ساتھ رنبیر سنگھ نیوزیٹین ہمارچل ہمارچل